مدرسے میں جا کے ہم نے استازوں کا احترام سیکھا اسکولوں میں تو عجیب حالت تھی ایسے شرارتی بچے اسکولوں میں کہ ایک ہمارے کلاس فیلو نے چھالیاں کھائیں اور ٹیچر کی جیب میں ڈال دی ٹیچر کو پتہ بھی نہیں کھا کے یہ شرارتیں اسکولوں میں چل رہی تھیں وہ کوٹ پہن کے آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس طالبین کو ہدایت دے تمیزی والی کام کیا اس نے تو وہ چھالیاں کھائیں اور کوٹ میں ٹیچر کے کوٹ میں ڈال دی وہ وہاں سبی رہے کرسی ٹوٹی ہوئی تھی ایک پایا اس کا نہیں تھا طلبہ نے کیا کیا وہ دوسری کلاس میں ہمارے سامنے کرتے تو شاید ہم روک لیتے ہیں ان کو یا ٹیچر کو بتا دیتے کہ یہ کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اس کا ایک پایا نہیں تھا تو اس کو کسی طرح سے ٹکا دیا وہ بچارے ٹیچر آ کے بیٹھے دھڑام سے نیچے گرے بچے ہس رہے انٹرٹینمنٹ ہو گئی ان کی اب آپ بتاؤ ٹیچر بھی تو روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے جو آپ کو علم دے رہا ہے جب اس کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوگی تو یہ اپنے باپ کا احترام کریں گے نہیں کریں گے ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں پتا چلا ٹیچروں کا احترام کیا ہوتا ہے کچھ تو گھر سے بھی سیکھا تھا الحمدللہ گھر والوں نے بھی ہمارے ہاں یہ دوسور نہیں تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹا ہے مارا ہے تو ہم گھر آ کے شکایت کریں پھر ہمارے اپا ٹیچر کو جا کے دو لگائیں تو کون ہوتا ہے ہمارے اپا اور بھائیوں نے ٹیچر کو کہا ہوا تھا ہٹی ہماری ہے گوشت سمجھتے ہو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ہٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ گوشت ریپیر ہو جاتا ہے کباب پراتے کھا کے انڈے منڈے کھا کے ہٹی کی ریپیرنگ ٹینشن والا کام ہے میں نہیں کہتا آپ ٹیچروں کو اتنی اجازت دے دیں کہ اوٹیں طبیعت سے پکڑ کے لیکن اتنا چھوئی موئی بھی اولاد کو نہ بنائیں کہ ٹیچر اس کو ڈانٹے تو بچے کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے بچہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا بچے خواہش پرست ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا روپ سے چلانا پڑتا ہے تو خیر جلد کہاں سے بلکل ہی ہم کیا ہوں تو ہمیں آگے جنگلوں کی طرف نکل رہے ہیں تو مدرسے میں ہم گئے نا تو استازوں کا حترام ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور ان کی خدمت کرنا تو ہمیں خیال ہوا کہ باپ کا مقام تو ٹیچر سے بھی بولو زیادہ ہوتا ہے یہ بھی غلط مشہور ہے کہ استاز کا مقام باپ سے زیادہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں جو باپ اور ماں کا مقام ہے وہ استاز پیر و مرشد شیخ و مرشد سب سے زیادہ ہے باپ سب سے پہلے باپ ہے اس کے بعد باقی سب آتے ہیں پھر ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم تو باپ کا تو ایسا حترام کرتے ہی نہیں ہیں تمیزی پہلے بھی نہیں کرتے تھے الحمدللہ اپنے والدین سے تھوڑی بہت ہو گئی تو معذرت کر لی لیکن مدرسے میں جا کے پتا چلا کہ بڑوں کا حترام کسے کہتے ہیں